پاکستانی آتنکوادی قاسم خان سے اس وقت جمہوں میں کلی پوچتا چل رہی ہے اس نے قبول کیا ہے کہ وہ پاکستان سے آیا تھا باوجود اس کے پاکستان اس بات سے صاف مکر گیا کہ قاسم اس کے دیش کا ناغرک ہے قاسم عرف عثمان عرف ناوید نے پوری رات چلی پوچتاچ میں کئی بڑے فلاسے کیے اس نے کشمیر میں داخل ہونے کا روٹ بتایا اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ تین گروپ آئے تھی سب کی ٹریننگ ایک ہی کیمپ میں ایک ساتھ ہوئی تھی سب رمضان کے دوران آئے ان میں سے ایک گردازپور گیا دوسرا اودھمپور اور تیسرا کہاں ہے اس کا اسے پتا نہیں ہے قاسم نے بتایا کہ وہ تین سال تک لشکر کے آتنکی کیمپ پہ رہا جہاں اسے ٹریننگ دی گئی اسے کشمیریوں پر اتیاچار کے فرضی ویڈیو دکھائے گئے قاسم سے آگے کی پوچتاچ کے لیے NIA کی ٹیم بھی جمہوں پہنچ گئی ہے وہیں جمہوں کشمیر کے دی جی پی بھی پوچتاچ میں شامل ہونے پہنچے ہیں ہم اس وقت جوائنٹ انٹرگیشن سینٹر جو جمہوں میں ہے جہاں پر آتنکی سے پوچتاچ چل رہی ہے اسی کے باہر کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جوائنٹ انٹرگیشن سینٹر میں اس وقت جو ہے اس پکڑے گے آتنکی کی جو ہے وہ انٹرگیشن چل رہی ہے جس میں سبھی ایجنسیز جو ہیں وہ پوچتاچ میں شامل ہیں خاص طور پہ نائے کی ٹیم جو ہے آج صبح یہاں پر پہنچی ہوئی ہے نائے کی ڈی ایس پی آجید سنگھ سلاریا جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں وہ اس پوچتاچ میں شامل ہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ اور ساتھی ہیں اور اگلے کچھ سمیے میں جو ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں ایس ایس پی جو نائے کے ہیں وہ یہاں پہ پہنچنے والے ہیں اپنے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ اور یہاں پر وہ بھی اس پوچتاچ میں کاسم بار بار جگہوں کے نام بدل رہا ہے سیما سے داخل ہونے اور آگے کے روٹ کو لے کر بھی گمراہ کر رہا ہے سوتروں کی معنی تو وہ کئی آتنکیوں کے ساتھ کشمیر سے کپوارا میں داخل ہوا اونٹیپورا سے بنیحال اور رام بن کے بعد ٹامارٹر موڑ پہنچا جہاں پی ایس ایف کی بس پر آتنکی حملے کو انجام دیا اہم چیزیں یہ ہیں کہ این آئیے جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس آتنکی کو جو ہے وہ دلی لے جایا جائے اور وہیں پہ رہنا یہ اسے پوچھتاش کرے مگر جمو کشمیر پولیس جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس آتنکی کو یہیں پہ جو ہے رکھ کر اسے پہلے پوچھتاش اور انویسٹیگیشن کو آگے بڑھایا جا سکے اور یہ ڈی جی پی جمو کشمیر پولیس کے جو کیرے جندرہ ہے انہوں نے این آئیے سے کہا ہے کہ وہ سکشم ہے یہاں پہ پوچھتاش کے لیے تو ابھی یہاں پر جو ہے وہ پوچھتاش چل رہی ہے اور کئی بڑے اہم کھلا سے یہاں پر ہو سکتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے اس وقت کی بڑی خبر گریم انترالہ نے ادھم پر حملے کی جانچ این آئیے کو سعب دی گئی ہے حملے میں پکڑے گئے زندہ پاکستانی آتنکی قاسم کو دلی لائے جائے گا میرے بیرو چیف راکیش کمار سنگ اس وقت فون لائن پر موجود ہے راکیش آتنکی قاسم کو دلی لائے جائے گا جانچ این آئیے کو سعب دی گئی ہے کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ دلی لائے کر کے جو انسلجی کڑیاں ہیں جو ٹوٹی ہوئی کڑیاں ہیں انہیں جوڑنے کی کوشش کی جائے گی راکیش آپ کی آواز ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ آتنکی قاسم کو دلی لائے جائے گا زندہ آتنکی قاسم جو قساب کے بعد پہلی بار زندہ پکڑا گیا آتنکی ہے دوسان میں موسیقی